انہا اللہی نے کذبو بھی آیاتینا بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو وَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اور اس سے تکبر اختیار کرتے ہیں لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا تو ان کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے آسمانوں کے یعنی جنت کے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے کون جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اور اس سے تکبر کرے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر جو ہے وہ قرآن پر عمل نہ کرے تو وہ جہنم میں جائے اور مسلمان نہ عمل کرے تو اللہ کے خیر ہے جو کچھ بھی ہے میری محبوب کی عمد سے ہی ہے یہ نہیں ہو جسے فٹ اسے گفت حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُوا فِي سَمِّ الْخِيَادِ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے یہ وہ مثال ہے سورة العراف کی آیت نمبر چالیس میں جو عرب کے محاورے میں بولی جاتی تھی جب کسی کام کا کہا جاتا تھا کہ یہ ایمپوسیبل ہے تو اس کے لئے بولا جاتا تھا کہ یہ اس طرح ہی ہے جیسا کہ تم سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو اب سوئی کا ناکہ اتنا سا اونٹ اتنا بڑا تو کسی چیز کو محال کہنے کے لئے یہ مثال دی جاتی تھی یہ تعلیق بالمحال اسے کہتے ہیں کہ جس طرح یہ ایمپوسیبل ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا بالکل اس طرح سے یہ ایمپوسیبل ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں اور انکار کریں چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں جاہے بت پرست ہیں جو بھی ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے وَقَذَالِكَ نَجْزِلْ مُجْرِمِينَ اور اسی طریقے سے بدرہ دیتے ہیں ہم جرم کرنے والوں کو اب اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اونٹ کو سوئی کے ناکے سے پہلے گزارے گا اپنی قدرت کی وجہ سے اللہ تو گزار سکتا ہے پوری کائنات کو سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے اب تو سائنس بھی ہر چیز کی تصدیق کر لی ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ انرجی کی فارم میں لے جائیں تو جو مرضی کریں اس کے ساتھ ایز ایکل ٹو ایم سی سکیئر آئنسٹائن کی ایکویشن اگرچہ ابھی اس کی ایک چیز پاسیبل ہوئی ہے ابھی تک ہم میس کو انرجی میں کنورٹ کر رہے ہیں انرجی کو میس میں کنورٹ انسان ابھی نہیں کر سکا یعنی آگ جلا کے ہیٹ حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہیٹ سے دوبارہ لکڑی نہیں بنا سکے یہ ہم نہیں کر سکے اللہ خادر ہے اور کسی فارم میں نیچر میں یہ چیز ہو رہی ہے دیکھیں جناب روزانہ لاکھوں اربوں ٹن لکڑی بن رہی ہے سورج کی روشنی سے فوٹو سنتیسز کے ذریعے پتے اپنی خوراک تلاش کر کے خود تیار کرتے ہیں زمین سے نمکیات لے کے اور پھر وہ لکڑی میں کنورٹ کرتے ہیں ایک بیچ اتنا سا چھے ارب گناہ بڑا درخت بن جاتا ہے تو ای اس ایکل ٹو ایم سی سکیئر یعنی میس کو آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں انرجی کو میس میں لیکن پریکٹیکلی ابھی تک ہم صرف میس کو انرجی میں کنورٹ کر سکیں پٹرول بھی میس ہے اس سے آپ انرجی حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ جو دھوہ نکل رہا ہے اگر آپ کہے کہ اس دھوہے کو میں واپس پٹرول بنا دوں یعنی انرجی کو میس میں بدل دوں تو یہ impossible ہے ابھی تک ہو سکتا ہے مستقبل میں ہو اور اگر یہ کرنے میں انسان کامیاب ہو جائے تو پھر تو آپ جو مرضی کریں بھر یہاں پہ ایک سمجھانے کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے یہی مثال سے ہی مسلم میں سیون زیرو تھری فائیو نمبر ردیس میں آئی کہ میرے اصحاب میں بارہ منافق ہیں جن میں سے آٹھ ایسے ہیں جن کی پشت پہ دوبیلہ پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے یہ سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال